کیا وجہات ہیں کہ آپ کو نوہا سیٹی میں انویسمنٹ کرنی چاہیے اور کیا نوہا سیٹی اسلامباد کی اُبرتی ہوئی سوسائٹی ہے اور کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ نوہا سیٹی کی لوکیشن اتنی ہی پرائم ہے جتنا آپ کو بتایا جاتا ہے اسلام علیکم میرے نام توصیف عزیز ہے اور میرا تعلق مکان سلوشن سے ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپلین کروں گا نوہا سیٹی کی لوکیشن کے بارے میں نوہا سیٹی کی ایکسس کے بارے میں ڈیویلپر کے بارے میں ڈیویلپر کے بارے میں این او سی کے بارے میں ماسٹر پلان کے بارے میں اور تھوڑا سا شارٹ اووریو دوں گا کہ آپ کو نوہا سیٹی میں انویسمنٹ کیوں کرنی چاہیے نوہا سیٹی حقلہ ڈی اے خان موٹر وی پر لوکیٹیڈ ہے جس کو آپ سی پیک روٹ بھی کہتے ہیں بیک سائٹ پہ نوہا سیٹی کے اس لمباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے ایڈجیسنڈ ٹو نوہا سیٹی اس اپکمینگ پروجیکٹ سیون بندر سیٹی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی پیک روٹ جو ہے آگے فیوچر میں انشاءاللہ تالہ اکنامیک ہف بنے جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کے اپکمینگ پروجیکٹس بھی آئیں گے انڈسٹریال زون بھی ہوگا اور دوسرا یہ ٹوریسٹ جو کمپنی ہے اس کو ایک بوسٹ ملے گا جس سے نوہا سیٹی کے جو نیر بھائے لینڈ مارکس اور پلیسز ہیں جو کہ نوہا سیٹی کی لوکیشن کو پرائم بناتے ہیں وہ ہے اٹک فتہ جنگ راولپنڈی اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ایم ٹو موٹر وے ایم ون موٹر وے ممتاز سیٹی اور ٹاپ سیٹی اچھا تو شورٹ اوورویو دیتا ہوں نوہا سیٹی کے بارے میں آپ کو کہ آپ کو نوہا سیٹی میں انویسمنٹ کیوں کرنی چاہیے اور یہ بیسٹ ٹائم کیوں ہے نوہا سیٹی میں انویسمنٹ کرنے کا اور انویسٹر کس طرح ایک اچھا ریٹرن اور ایک فوٹ فول ریٹرن حاصل کر سکتا ہے ابھی پری لانچ فیز میں انویسمنٹ کرنے کا وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب سوسائیٹی اپنے پری لانچ فیز میں ہوتی ہے تو نہ ہی سوسائیٹی کے پاس اینو سی ہوتا ہے نہ ہی ڈیویلپمنٹ ایس سچ اس پیس سے ہو رہی ہوتی ہے جو کہ اینو سی کے بعد دیکھنے کو ملتی ہے تو انشاءاللہ جو ہے نوہا سیٹی کا اینو سی جو ہے وہ انڈر پروسس ہے اور اس کے معاملات پہ ابھی کام کیا جا رہا ہے جلد 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 ہے نوہا سیٹی کو اینو سی مل جائے گا اور امید ہے کہ پریسز میں ایک اچھا جم پائے گا وہ آپ نے سنا ہوگا اگر آپ مشکل فیصلے آج لیں گے تب ہی تو ایک اچھا ریٹرن اور ایک اچھا ریوارڈ آپ کو فیوچر میں ملے گا تو اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نوہا سیٹی میں ایک بیس ٹائم ہے انویسمنٹ کرنے کا تاکہ آپ جو ہے فیوچر میں انشاءاللہ تالہ جب نوہا سیٹی کو مل جائے گا تو ایک اچھا اور ایک فروٹ فول ریٹرن آپ کا اپنی انویسمنٹ پہ جو ہے وہ حاصل کریں گے اب میں اپنے اس ویڈیو کے ایجنڈر میں جو تیسرا پوائنٹ ہے کی پوائنٹ ہے وہ ایکسپرین کرتا ہوں ایکسس نوہا سیٹی کو آپ کس کس روٹ سے ایکسس کر سکتے ہو نوہا سیٹی کو آپ ایم ون موٹر وے جو کہ اسلام آباد پشابر موٹر وے ہے اس سے تھرہو سی پیک انٹرچینج ایکسس کر سکتے ہیں نمبر سیکنڈ آپ سینگر ہائی وے سے تھرہو ممتاز سیٹی اینڈ ٹوپ سیٹی ممتاز سیٹی کے انڈر پاس ہے اگر آپ ہو کے جاتے ہیں فتح جنگ روڈ پہ وہاں سے آپ اس کو ایکسس کر سکتے ہیں جو کہ اس کی ٹیمپوری ایکسس ہے ان فیوچر میں بھی اس ایکسس کو یہاں سے نوہا سیٹی کو انٹرچینج مل جائے لیکن ابھی یہ ٹیمپوری ایکسس ہے لیکن آپ یہاں سے بھی نوہا سیٹی کو ایکسس کر سکتے ہیں تھرڈ آپ راولپنڈی رنگ روڈ سے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سی پیک روٹ جو ہے اس پہ بھی راولپنڈی رنگ روڈ کا انٹرچینج بننا تھا لیکن وہ کچھ وجہات کی وجہ سے وہاں پہ اب نہیں بنا رہے لیکن اگر آپ دیکھیں رنگ روڈ کا جو انٹرچینج ہے تھلیا انٹرچینج پر وہاں سے بھی آپ نوہا سیٹی کو ایکسس کر سکتے ہیں تقریباً 20 to 25 منٹ کی ڈرائیو ہے فرم تھلیا انٹرچینج اب میں اپنی ویڈیو کے نمبر 4 پوائنٹ پہ آتا ہوں ڈیویلپرز نوہا سیٹی کے ڈیویلپر ہیں میکسن ایم ایم اے ایم خان نمبر 2 ایتھرار روڈ نمبر 3 آرفا کریم کمانڈ اینڈ کنٹرل سینٹر لاہور اور اس طرح کے مزید انہوں نے میگا پروجیکٹ کی ہیں تو یہ نوہا سیٹی کے اگر آپ دیویلپرز دیکھیں تو ایک اچھے ڈیویلپرز ہیں اور ایک سٹرانگ ڈیویلپرز ہیں انشاءاللہ تارہ جیسی ان کو این او سی ملتی ہے آپ دیکھیں گے کہ پیس آف ورک جو ہے نوہا سیٹی میں کس تیزی سے ہوتا ہے اب میں آپ کو ایکسپین کرتا ہوں نوہا سیٹی کی نوہا سیٹی کے بارے میں کچھ ڈیٹیل پروائیڈ کرتا ہوں کہ نوہا سیٹی کو نوہا سیٹی ملتا ہے کی نہیں اور کیا ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ان فیوچر نوہا سیٹی کو نوہا سیٹی کو نوہا سیٹی ملے گا بھی کی نہیں نوہا سیٹی کا جو نوہا سیٹی ہے وہ انڈر پروسس ہے اور اس کے لئے جتنے بھی ڈاکومنٹیشن اور پروسس کیے جا سکتے ہیں وہ نوہ سٹی کی مینجمنٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ تالہ ان فیوچر نوہ سٹی کو این او سی بھی مل جائے گا اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس ویڈیو میں نوہ سٹی کے ماسٹر پلان کے بارے میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سوسائیٹی اپنا ایک ماسٹر پلان ایشو کرتی ہے چونکہ ابھی نوہ سٹی اپنے پری لانچ فیز میں ہے تو ابھی نوہ سٹی کا ماسٹر پلان وہ ابھی ایشو نہیں ہوا کمنی کی طرف سے تو انشاءاللہ تالہ جیسی نوہ سٹی کا ماسٹر پلان کمنی ایشو کرتی ہے میں اس پہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا اور آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا نوہ سٹی کے ماسٹر پلان کے بارے میں اب میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ نوہ سٹی میں کس کس سائز کے پلوٹ لانچ ہوئے تھے اور ان کا جو پیمنٹ پلان ہے وہ کیا ہے ون بے ون میں آپ کو ان کا پیمنٹ پلان جو ہے وہ ڈسکس کر دیتا ہوں نمبر ون پانچ ملہ پانچ ملہ کی ٹوٹل پرائس ہے 19,95,000 20% سے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے جو کہ 3,99,500 بنتی ہے منتلی انسٹالمنٹ 40 منتلی انسٹالمنٹ ہے اس کی جو کہ بنتی ہے 19,500 ایٹھ ہافیئرلی انسٹالمنٹ ہے 45,000 اور جب آپ پوزیشن 50% سے آپ اوپر انسٹالمنٹ جمع کرواتے ہیں تو آپ کو پوزیشن پر جو اماؤنٹ دینی پڑتی ہے آپ آن پوزیشن 4,56,000 اسی طرح اگر دس ملہ پر آئے ہیں تو ٹوٹل پرائس ہے 37,50,000 20% سے اس کی ڈاؤن پیمنٹ ہے جو کہ بنتی ہے 7,50,000 40 منتلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ ہے 36,000 اور ایٹھ ہافیئرلی انسٹالمنٹ جو ہے وہ 99,000 آپ آن پوزیشن جو آپ کو دینا پڑے گا وہ ہے 7,86,000 تو ویورز آپ کو میں نے پانچ ملہ اور دس ملہ کے جو پیمنٹ پلین ہے وہ ایکسپلین کر دیا ہے باقی نووہ سیٹی کی منیجمنٹ کی طرف سے ایک کنال اور دو کنال کی کٹنگ بھی موجود ہے نووہ سیٹی میں اس کا پیمنٹ پلین جو ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گا آپ ہمارے دیئے ہوگے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور نووہ سیٹی کی بوکنگ کے بارے میں آپ کو انفرمیشن چاہیے تو آپ ہماری ٹیم سے مکان سلوشن کی ٹیم سے اور آپ مجھ سے 24x7 آپ کال کر سکتے ہیں مجھے ورس اپ کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دو لائک کمنٹ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گیا تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکیں تب تک کیلئے دیں مجھے اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ تاکہ آنے والی